دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان غریبوں کے گھروں کو بلڈوزر سے ڈھانے والی توڑنے والی بھگواز سرکار اب بھگوان کے گھر پر بھی بلڈوزر چلانے لگی ہے جیہاں دھیان سے سنیے تھوڑا غور سے سنیے کیونکہ خبر اس مدیہ پردیس سے سامنے آئی ہے جسے آر ایس ایس کی سب سے بڑی پریوکشہ لکھا جاتا ہے یہی پر آر ایس ایس نے سب سے بڑا اور سب سے پہلا ایکسپریمنٹ کیا تھا یہی سے وہ تیار چلا تھا جس سے ناتھو رام گھوڑ سے نے راست پیدا مہاتمہ گاندی کی تیز جنوری انیس سو اٹالیس کو حتیہ کی تھی یہی پر گھوڑ سے کا مندیر بنا ہوا ہے یہی پر گھوڑ سے کے نام سے پستکالے بنا ہوا ہے اور رات دن اس کا گھونگان کیا جاتا ہے اور یہ وہ مدیپردے سے جہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دھرم کی ساپنا کر دیئے اور یہاں کی مکہمتری کہہ رہا ہے کہ اب اسکولوں میں رامان پڑھائی جائے گی بھاگبت پڑھائی جائے گی اپنیشد اور نیشد تمام طریقے کی دھارمی کتابیں ان دو دھرم سے جوڑی پڑھائی جائیں گی وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں ماما جی یعنی شیوراسیم چوہان کی سرکار نے پیلا پنجا چلا دیا ہے شیف جی کے مندیر پر یعنی کہ ان کو شیف جی سے ڈر نہیں لگ رہا ہے کانگریس اس پورے معاملے کو لے کر اکٹیو ہو گئی ہے بھاگبا گیاں نہ جانے کہیں چھپا ہوا ہے کیوں چھپا ہوا ہے بستار سے ہر پیل وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے چلتے ہیں خبر کی طرف خبر کے شروعات میں ایک ویڈیو سے آپ کو روبرو کرا دینا چاہتا ہوں یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے شوشل میڈیا پر اس ویڈیو میں دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ شیف جی کا مندیر ہے جس کو توڑا جا رہا ہے مدھی پردیس کے ریوازلے میں تو آپ ویڈیو کو تھوڑا گوھر سے دیکھ اور سن لی لیں مدھی پردیس کے ریوازلے میں دیکھ لیا آپ نے کیسے رات کے اندھیرے میں توڑا جا رہا ہے اب اس کے بعد وہاں سے کچھ راگیر گزر رہے تھے انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا پلیس کا الادکاری موقع پر پہنچ کے لوگوں کو سمجھا بجھا کر کسی پرکار شانت کر آیا لیکن یہاں سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی آئے یہ مندیر تھا کہاں تو مدھی پردیس کا ریوازلہ ہے ریوازلے کو تو ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ برہمنوں کا گڑ ہے سنسکاریوں کا گڑ ہے سب سے زیادہ برہمن اسی جلے میں پائے جاتے ہیں اور یہاں کا ایک علاقہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں دھے کا تیرہا دھے کا تیرہا پر ایک جگہ بنائی گئی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریل ہے بڑے بڑے آفیسز آزل کنکن بڑھائی جا رہے ہیں انہی کے پاس پیسہ آ گیا ہے اٹل کنچ کے نام سے آپ بتاؤ ایک برہمن نیتا آپ جانتے ہیں نا اٹل بھیریباج پی بھی برہمن ہے برہمن جلے میں ان کا جو ہے آفیس بنایا گیا ان کے نام سے اور اس آفیس کے سامنے آ گیا مندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مندر کے پیچھے پہلے بنا دیا آفیس اور اب اس مندر سے بگڑ رہی تھی شعبہ تو اس مندر پر بلڈوزر چلا دیا میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا کہ پھر سے ایک بار یہ تصویریں آپ کے سامنے رکھنے رات کو بلڈوزر چلا کر مندر کو ڈھائے جا رہا ہے اب اس بابت کانگریس ایکٹیو ہو گیا اور کانگریس نے سوال اٹھانے شروع کر دیا اور کہا ہے کہ غریبوں کے ساتھ ساتھ بھگوان پر بھی بلڈوزر چلانے لگی ہے ماما شیبرا سنگھ چوہان کی سرکار تو اس پر کئی لوگ سامنے آئے ہیں جیسے سب سے پہلے ہی اس میں سامنے آئے ہیں مندر کا پجاری جس کا نام ہے پورا شکلا وہ بھی سنسکاری ہے اس نے کہا ہے کہ صاحب ہمارے ہی باتچیت تیہ ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی والوں سے وہ اس مندر کا جینہ ادھار کرا رہے ہیں یعنی کہ اب بڑا مندر یہاں پہ بنایا جائے گا اس کو توڑا جا رہے ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے رات کو اندھیر میں توڑنے کی کیا ضرورت ہوتی دن کے اجالے میں توڑا جا سکتا تھا اب اس نے ایک یہاں پر کاغج روپی نوٹس بھی لگا دیا کاغج پہ لکھے لگا دیا کہ مندر توڑا جا رہا ہے اس کا جینہ ادھار کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں کا پولیس پرساس اینکٹیو ہو گیا ہے وہ بھی انہی باتوں کو کہہ رہا ہے لیکن بھگوا گینک کہیں غائب ہیں کانگریز ضرور سوال اٹھا رہی ہے اور بھارت کے جنتہ پارٹی کے نیتہ بھی کہیں غائب ہیں حالانکہ کچھ نیتہ سامنے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کانگریز اس مددے کو جان بوجھ کر طول دے رہی ہے کیونکہ اس کے پاس مددوں کی کمی ہے لیکن یہ تو ساب دکھائی دے رہا ہے کہ مندر پر بلو دھر چلا ہے جا رہا ہے حالانکہ یہاں کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے جہاں جہاں بھی ان کی سرکار ہیں مہتھورہ میں دیکھ لیجئے وہاں بہت سارے مندروں کو توڑ کر باقی بیاری کوریڈور بنانے کی بات کی جاری ہے اسی طریقے سے بنارس میں بھی کیا گیا کاشی وشنات کے دھام کے اسپاس کوریڈور بنانے کے لیے بہت سارے مندروں کو توڑ دیا گیا اسی طریقے سے اجین میں مہاکال اور تمام جگہ پر بھی کیا گیا ہے لوگوں کو اجاڑ کر برباد کر کر نئی نئی چیزیں استحاپت کرنے کی آدھی ہو چکی جو بھگوا سرکار ہیں وہ مندروں کو بھی نہیں بخش رہی ہے وہاں بھی خوب بلڈوزر چلار رہی ہے بنے رہے گا دھاک کر خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری کبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر یہاں سے کسی سو لگتے ہوئے یاولا استمدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال اپی مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت